اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی ٹوانٹی فور اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پیری جٹ دوستو جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارے چینل اردو ٹی وی ٹوانٹی فور کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے انٹرسٹنگ ویڈیو ڈیلی بیس پر آپ کو ملتی رہیں احبابِ گرامی تقریر گھنٹے کی ہو دو گھنٹے کی ہو یا پندرہ منٹ کی پیغام ایک ہی ہے کہ آپ خوش نصیب ہے اور یہ بات دل و دماغ میں نقش فرمانے میری جماعت کے علماء اکرام کے بیانات آپ نے پیچھے سنے ہر ایک پھول کی علم علم خوشبو ہے سب نے اپنے پیننداز میں حضور کی محبت بیان فرمائی ہے اپنے اپنی ہمت اور توفیق جتنی اللہ نے عطا فرمائی سب نے بیان کیا میں اس کے خلاصے کے طور پر یہ جملہ ارز کرنا چاہتا ہوں بھائیو اختلاف نہ کیجئے جھگڑا نہ کیجئے مت جھگڑو حضور کے ملاد پہ نہ جھگڑا کرو سرکار کی یاد پہ نہ جھگڑا کرو سرکار کے درود و سلام پر یقین فرمائیے یہ وہ نعمت ہے یہ وہ عظمت ہے یہ وہ عزاز ہے کہ جس کو نصیب ہوگا بھئی اس کی بہت بھی عالی ہے اس کی قبر بھی جنرک کے باغوں میں سے باغ ہے اور پل سرات سے گزرتے ہوئے یقین فرمائیے پانچ سو سال کا سفر ہے پل سرات اللہ تعالیٰ نے پچاس ہزار سالوں جتنا ایک دن بنایا قیامت کا پچاس ہزار سالوں جتنا ایک دن قیامت کا پانچ سو سال پل سرات پہ لگ جائیں گے لیکن ہر ایک کو نہیں لگیں گے ہر ایک کے نہیں لگیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے راوی ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اے انس تم پوچھتے ہو میں کہاں ہوں گا قیامت کے دن کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا حضور ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکیں گے اتنا عربوں خرموں کا مجموع ہوگا پتہ نہیں ہم کہاں ہوگے سرکار نے فرمایا جب پل پہ آوگے نا پل پہ قدم نہ رکھنا پہلے دائیں طرف دیکھنا میں دعا بانگ رہا ہوں یا رب سلم امتی یا رب سلم امتی بس جس کے لیے سرکار کی دعا ہو جائے گی اس کو پانچ سو سال نہیں لگیں گے ایک قدم پل پہ ادھر رکھیں گے اور دوسرا قدم اٹھائیں گے پل سے فارو کر جائیں گے اللہ رب پکار پہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے وجد کرتے گزریے بس میں اپنی بات کو آخری چاند جملوں پہ لے آئے صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی صرف ہم یہاں سے نہیں گزرتے پاکستان والے ہی نے اس طرح جنوس نکالتے دنیا میں آج میڈیا کا دور ہے اور اب تو سینسی ترقی نے انتہا کو چھولیا ہے جو میرے بھائی ہولوگرام ٹیکنالوجی کو دیکھ چکے ہیں وہ اندازہ کرے کہ کیا انتہا ہو گئی کہ ایک چینل پہ ایک ٹیبل کے ادھر ایک مندہ چیر پہ بیٹھا ہے ایک ادھر بیٹھا ہے دیکھنے والا سمجھے گا یہ دونوں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے نہیں بھائیو وہ دونوں ایک کمرے میں ایک سٹوڈیو میں نہیں بیٹھے یہ ہولوگرام ٹیکنالوجی ایک کرسی والا ادھر بیٹھا ہے وہ لاہور میں بیٹھا ہے اور درمیان میں ٹیبل ہے دوسری کرسی پہ جو بیٹھا ہے وہ کراچی میں بیٹھا ہے اور تیسری کرسی پہ جو بیٹھا ہے وہ واشنگسن امریکہ میں بیٹھا ہے چوتھی کرسی پہ جو بیٹھا ہے وہ لندر میں رہتا ہے میز ایک پر چاروں بندے سائنس کی ٹکنولوجی نے انہیں ایک کمرے میں دکھا دیا ایک میز کے گرد چاروں پرسیاں بکھا دی چاروں کے پیس مباسہ دکھا دیا تو بھئی جو انسان اللہ کے بندے اس کی دیوئی عقل سے اس کی دیوئی سائنس سے اپنی ترقی کو یوں مجتمع کر کے دکھائیں تو مانک فرماتا ہے یہ سائنس میں نے تمہیں سکھائی ہے بندے تو بیرے ہو عقل میں نے تمہیں دی ہے جب تم یہ کر سکتے ہو تو مجھے ان کی کیا مطادی میں تو خواہد ہوں میں تو قادر مطلق ہوں تو قبر میں ہوگا میرا محبوب اپنے گنبد خضرہ میں ہوگی لیکن میں وہی سے اپنی قدرت سے ہزاروں ناکھوں قبرے کیوں نہ ہو سمین یوں ہٹا دنگا کہ محبوب بند خضرہ میں ہو تب بھی قبر میں جلہ فرمائے ان کی مرضی لیکن تجھے یوں دکھاؤں گا کہ محبوب تیرے سامنے موجود سبحان اللہ سبحان اللہ ہوتو گراؤن ٹیکنالوجی اگر آج کے دور میں ایک چینل والا دکھا سکتا ہے یہ اللہ کے بندے اس کے بنائے ہوئے اس کی مخلوق کو یہ قدرت اور سائنس ملی ہے اور اس قادر مطلق نے تو ان کے بغیر ہی دکھانا ہے نا وہاں ضرورت نہیں قرآن گواہ ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی حضرت سلمان علیہ السلام اپنے صحابہ کو بٹھائے بیٹھے ہیں قرآنی واقعہ ہے قرآنی واقعہ سب نے سنا میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ فرما رہے ہیں کون لائے گا اس ملکہ کا تخت ایک جن بولا قرآن کہتا ہے اس نے کہا جی میں لاتا ہوں کتنی دیر میں وہ جی آپ کی محفل مرخواست ہونے سے پہلے لیکن آپ فرماتے ہیں نہیں مجھے اس سے پہلے چاہیے اب ایک ادھر سے اُفتا وَقَعَدَ اللَّذِي إِلَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَاب اَنَا عَتِيْكَ مِحِي وہ ایک اُفتا اس نے کہا جی میں تھوڑا سا بنا ہوں آپ کی کتاب کا کچھ علم میرے پاس ہے میں لے آتا ہوں فرمایا کتنی دیر میں قَبْلَ عَلْيَرْتَدَّ الْكَتَرْفُدْ کہا بھی آپ پلک جھپکیں گے میں نہیں ہوں گا اور پھر قرآن کہتا ہے اب آپ اندازہ کیجئے کتنے مہینوں کا سفر کتنے مہینوں کا سفر اگر پلک چھپکنے میں اتنا بڑا تخت جو سات آٹھ کتنے کمروں میں رکھا ہوا ہے دروازے بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں پیرے دار فوجی بھی وہاں پیرا دے رہے ہیں پیرے بھی ختم تالے بھی کھل گئے دروازے بھی کھل گئے پخت اٹھایا اتنے مہینوں کا سفر کتنی دیر میں آیا بھئی کوئی معمولی سی چیز بھی نہیں تھی کہ فیکس کر دی ہوگی اتنا بڑا تخت ہے کہ اس کو چالیس یا اسی بندے مل کے اٹھاتے ہیں اور ادھر ادھر کرتے ہیں اتنا بڑا وزنی تخت ہے لیکن فلمہ رہا ہو مستقرن بھاندہ ہو پس جو ہی انہوں نے دیکھا تخت آیا پر یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے امتی ہیں جنہوں نے کتاب کونسی پڑھی ہے زبور ساری بھی نہیں پڑھی تھوڑی سی پڑھی ہے تو پھر ان کا حال کیا ہوگا جنہوں نے زبور طورات انجیل ساری کتابیں جس میں شامل ہیں وہ عم القتب ہیں جس کو قرآن کہا جاتا ہے اور تھوڑا علم بھی نہیں پورے قرآن کا علم جنہوں نے پاس ہوگا اور وہ ہوگا بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پرنے والا تو اس کی طاقت و بلا اتحال کیا ہوگا اب اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ابھی ہم نے منظر دیکھنا ہے اس وقت سات عرب سے زیادہ عبادی دنیا کی ہے سات عرب سے زیادہ تو عب ہیں کتنے عربوں آکے فوت ہو چکے کتنے عربوں ابھی پیدا ہونے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں اپنے اپنے دور میں تم خوشیہ منادے رہے ہو اب اول سے آخر سارے زمانوں کے نو یک جا ہو جاؤ آجاؤ میدانِ معاشر میں اصحاب اینیب آسا کا رب کا مقام محمودہ اپنے محبوب کو مقام محمود پہ بٹھائیں گے اور خربوں کا مجمع ہوگا عربوں خربوں کا اجتماع ہوگا حضور مقام محمود پہ ہوں گے لیکن اللہ حضور کو اس طرح دکھائے گا ہر کوئی جس طرح سورج کو دیکھتا ہے سارے حضور کو دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جو جس سے پیار کرتا ہے قیامت والے دن اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا تو اب لینگیں بنیں گی بس بات مکمل ہوئی ایک لین لگی رہی ہے معصرین اکرام کی اس میں بھی کروڑوں عربوں لوگوں جنہوں نے قیامت تک سرکار کی آزان پڑھی اللہ کی رضا کے لیے ان کی قیادت کریں گے حضرت سیدنا بلال انہیں حکم ہوگا آزان پڑھتے جاؤ جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ یہاں تمہاری آزان مکمل ہوگی وہ تمہارا جنت میں مقام ہوگا اب باری آئے گی سرکار کے محبین کی سنا خانوں کی انہیں بھی فرمایا جائے گا کہ آؤ میرے حسان کی قیادت میں تم بھی رہن برالو آگے حضرت حسان ہوں گے پیچھے سارے سنا خان ہوں گے نہ پڑھتے جائیں گے جنرل کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے اور حضور کے اشاق کو یقین فرمائیے حضور کے اشاق کو قیامت والے دن مقام محمود حضور کے سامنے سے گزارا جائے گا ہر ایک کو اجازت ہوگی پیچھے دوئی کو شیر پڑھتے جاؤ آگے پھو پچاس ہزار سال کا دن ایک اسی لئے پہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے ان اقاد بزر محشر کا میری انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے سردو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں کرنا نہ بولیں اور یہ بلکل فری ہے کرنا نہ بی چیش